اسلام علیکم لبلی پہلوز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں اپنے ٹیرس گارڈن میں ہوں آج ہم روف ٹاپ پہ نہیں ہیں ایک فرینڈ نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہ چھوٹا سیٹ اپ ہے وارٹر فال کا یہ کس طرح بنانا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح یہ بولز ارینج کی ہیں اور کس طرح یہ اس کے ساتھ پمپ ہے کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ویسے تو آپ اس کا کوئی بھی سیٹ اپ لے سکتے ہیں میں نے یہ تین بولز کا سیٹ اپ لیا ہے اچھی نرسریز میں مٹی کے بول ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کچھ بھی لے لیں مین جو چیز چاہیے اس کی وہ یہ پمپ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میرا بہت پرانا ہے یہ سیون یورز پرانا ہے اس کو یہ موٹر آپ نے موٹر پمپ ہارڈ ویر شاپ سے لینی ہے یہ سب سے ضروری جو چیز ہے جس سے یہ پانی کا سسٹم سارا فلو ہوگا وہ یہ ہے ابھی یہ آپ نے لینی ہے یہ پائپ سیپرٹ ہے یہ بجلی کا اس کے اکتار ہوئی کی ساتھ یہ الیکٹرسٹی کا سسٹم ہے اور جا کے آپ کے سوچ بورڈ میں اس کا سوچ لگے گا جہاں سے یہ آن ہوگا یہ پائپ آپ نے سیپرٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے اوپر والے بول تک جا رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے نیچے کیا ہے تاکہ یہ گر نہ جائے یہ دیکھیں یہ رکھا ہے میں نے اور اس کے اوپر میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ کھڑا رہے ہیں اچھا یہ سب سے پہلے آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ اتنا سا پائپ ہے جتنا آپ نے لمبا سسٹم رکھنا ہے میں نے جونکہ تین بول کے لیے اتنا ہی مجھے چاہیے تھا میری ریکوائرمنٹ تھی اس لیے میں نے اس کو اتنا رکھا ہے اب یہ تین بول جو ہیں ان کو میں نے یہ بلو پینٹ اس لیے کیا کہ تھوڑا سا اندر سے وہ پانی کا بلو سا افیکٹ آئے ابھی میں ان بولز کو بھر کے آپ کو دکھاتی ہوں مطبیہ ہے کہ یہ سسٹم ہی دیکھیں یہ الاغ الاغ ہیں یہ میں نے ایسے لیا تھا اس کا بھی وہ الاغ ہے اس کا بھی الاغ ہے اور تیسرا میں نے یہ بول لیا یہ میں نے خود چوز کیا آپ کی مرضی ہے آپ کو کس طرح کرنا ہے اب اس کو میں پانی کو بھرتی ہوں ان تینوں بولز میں اس کا سوچ یاد رکھیں یہ سوچ لگے گا جہاں پہ بھی آپ کا بورڈ ہے اپنے وہاں لگانے ٹھیک ہے پھر ہم کرتے کہیں کہ ہم یہ بولز کو پانی سے بھر دیتے ہیں یہ اس طرح یہ میں تینوں بولز جو ہے اس سے پانی سے بھروں گی موٹر ہم وہاں سے سوچ آن کریں گے تو یہ پائپ سے پانی اوپر واپس نیچے اوپر اسی طرح آتا رہے گا ٹھیک ہے اور یہ چیز یاد رکھ لیں کہ یہ آپ کو ہارڈ ویر شاپ سے ملے گی موٹر اور کہیں سے نہیں ملے گی اور پائپ آپ نے سیپرٹ لینا ہے ٹھیک ہے کوئی اور بھی پرانا پائپ گھر میں پڑا آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈز کے آپ نے کیا لیندھ رکھنی ہے یا کتنا بڑا آپ نے سسٹم بنانے موٹرز میں بھی ورائٹی ہوتی ہے بہت چیپ والی مت لی جائے گا وہ فوراں خراب ہو جاتی ہے اچھی انہیں کہی گا کہ موٹر یہ پمپ دے دیں جو کہ ہم نے واتر فال بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ آپ نے بولنا ہے نرسریز والے بھی گائیڈ کر دیتے ہیں اور پھر یہ ایک ہی دفعہ لیں لیکن اچھی لیں یہ سکھ سیونن یئر سے میری کام کر رہی ہے اس لیے کہ یہ میں نے ذرا اچھی قوالیٹی کیلئی تھی تو ورنہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ چلتی نہیں ہے تو یہ میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تینوں بول بھر دی ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں پانی کے جو بول ہیں یہ بھر گئے ہیں یہ میں پیچھے سے ابھی یہ سویچ آن کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ پانی یہاں نیچے سے جا رہا ہے اس پائپ کے ثروف اوپر ٹھیک ہے وہ جو پائپ میں نے نیچے اس کے رکھا رہا ہے وہ واپس اس بول میں آ رہا ہے اور پھر واپس اوپر جا رہا ہے یہ ٹوٹل سیٹ اپ ہے اور اس کا جو سویچ ہے وہ میں نے یہ اس کی یہ تار ہے ٹھیک ہے یہ تار اس کی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے ہی میں کرتے ہوئے یہ پلانٹس کی پیچھے سے اس کا یہ ادھر سویچ ہے بورڈ ہے جس میں یہ اٹیچ ہوئی ہے تو یہ ہے ٹوٹل سسٹم اور اس طرح یہ واتر فال چل گئی ہے تو امید آپ کو صحیح سمجھ آگی ہوگی جتنا میں ایکسپلین کر سکتی تھی میں نے کر دیا پھر بھی اگر کوئی کوسچن ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو بتا دوں گی یہ جو پائپ ہے اس کا اس کے اوپر آپ یہ جو پائپ ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی آرٹیفیشل بیل یا وہ بھی اس پر ریپ کر سکتے ہیں کوئی پھولوں کی یا منی پلانٹ آرٹیفیشل جوتی ہے میری پہلی تھی وہ بھی خراب ہوئی ہے مجھے دوبارہ اس پر کرنی ہے تاکہ پائپ بھی چھک جائے یہ بھی ایک اس کا آئیڈی ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے پھر کومنٹس میں بتائیے گا thank you so much انشاءاللہ پھر آپ مجھے بتائیے آپ کو اور کچھ بھی میری گارڈن میں سے کوئی چیز جس کے بارے میں جاننا ہے تو میں ضرور اس کے بھی ویڈیو موسیقی